ساڑھے ساتھ تولے سونے پر زکاة فرض ہے اگر سونا سال میں استعمال کرتے رہے تو کیا تب بھی اگر تو سال میں ایک دن کے لیے بھی وہ نیچے آ گیا تو ظاہر ہے سال تو اس پہ نہیں گزرا پھر تو ظاہر ہے آپ پہ زکاة نہیں ہوگی لیکن وہ والا نا عفیقہ انفی والا کہ سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے خانون بیوی کو گفت کر دے آج کے بعد تو مالک ہے اور جب بیوی کا سال پورا ہونے لگے اور وہ دوبارہ خانون کو گفت کر دے کہ آج کے بعد تو مالک ہے پنگ پونگ کرتے رہے اور زکاة بنے ہی کوئی نہ اس طرح کا ہلہ نہیں ساڑھے ساتھ تولے تھریشولڈ پوائنٹ ہے ایٹی فائیو گرامز آف گولڈ جیسے اسے ٹچ کرے گا پورے سونے کے پر زکاة ہو جائے گی اچھا بعض اتنے بھولے ہمیں پوچھتے ہیں کہ دیکھیں آٹھ تولے ہو گیا تو وہ اوپر کے آدھے تولے پر دینا ہے یا پورے آٹھ پر ہے وہ پورے پر دینا ہے وہ تو تھریشولڈ پوائنٹ بتایا گیا کہ اسے کراس کریں گے تو ساری رقم کے اوپر ہو جائے گا زکاة کے قدیم اور جدید ستر فقی احکام و مسائل میری ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں میں نے سارے مسائل تفصیل کے ساتھ بتائیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس ساڑھے چھے تولے سونا ہو اور ایک تولے کے برابر پیسے بھی پڑے ہو تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس ساڑھے چھے تولے سونا ہے نہیں ساڑھے چھے تولہ سونا یا اس کی مالیت کے اگر آپ مالک ہیں یہ بولا جاتا ہے اور مالیت میں وہ صحیح بخاری میں ہے کہ جو مکان ہے غلام ہے اور سواری وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہیں ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے استعمال میں چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں آتی ادردین اس کے اس کے اوپر آپ نے زکاة دینی ہوگی سونا چاندی کرنسی پلوٹس جو بیچنے کی گھر سے ہوں گاڑیاں جو بیچنے کی گھر سے ہوں گاڑی رنٹے کار پہ ہے پھر کوئی زکاة نہیں ہے اس کی کمائی پہ ہے وہ بھی اگر جھڑ جائے اگر آپ ساست کھا رہے ہیں کوئی نہیں مکان پہ کوئی زکاة نہیں ہے اس کے قرائے کے اوپر ہے وہ بھی اگر جھڑ جائے اور ایک سال گزر جائے اگر نہ جھڑے ساست کھا رہے ہیں کوئی زکاة نہیں کیونکہ پیسہ رنڈنگ میں آ رہا ہے اللہ تعالی نے آپ کو فیسیلیٹی دی ہے تو یہ آپ سارے مسائل اس میں دیکھ رہے ہیں بحیائی نگ کیونکہ یا شکり جو ہے